پانچ چھے ا ڈو تھی چار پانچ چھے ا ڈو تھی چار پانچ چھے اے گو ٹی چار پانچ چھے اے گو، ٹی چار پانچ چھے آدھا برز نمشکار جی آپ کی خدمت میں پھر حاضر میں آسان ناچ لئے سیزن من پیور کتک اچھا جی ہم نے پچھلی بار کیا تھا پارٹ سیونٹی اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا چکر کی تیاری تین کے چکر کی تیاری اس کا طریقہ آج ہم کریں گے دادرا ہاتھوں کے ساتھ دادرا کیسے کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ دادرا میں نے بتایا تھا کہ دادرا کیا ہے دادرا لاد ہے اب ہاتھیں آپ کے کیسے جائیں گے دھا دھنا پہلے آپ نے ہاتھوں کو پلٹنا نا دھا دھنا تاتھنا دھا دھنا تاتھنا تاکہ آپ کے ہاتھوں کی وردش ہو جائے آپ کے ہاتھوں کی پریکٹس ہو جائے کیسے کرنا آپ نے ہاتھوں کو دھا دھننا تا تننا دھا دھننا تا تننا یہ آپ نے ایلٹا کیا یہ سیدھا ہو گیا سیدھا ایلٹ پلٹ ایک دو تین چار پانچ اب اس کے ساتھ آپ نے چہرہ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہاتھوں کی تکلیوں کے بعد چہرہ تاکہ ایک ایک چیز آہستہ آہستہ اس کے بعد یہ ہاتھ جائیں گے دھا دھننا تا تننا ایک ہاتھ آپ نے یہ یہاں لکھنا ہے اس طرح کلائی دیکھیں یہ یہاں کمر پہ ایسے رکھنا ہے اور ایک ہاتھ آپ کا یہاں ہے اب یہ ہاتھ ہے تو یہاں دھا درم کس طرح کریں گے دھا دھننا تک دھننا دھا دھن تا تند اہ تند دھا 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 رہی دھا 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 اور آپ اس طرح آپ کی گھرگن کی موت ہے یہ به آنکہوں کے ساتھ اس کو بتائیں گے آپ کو یہ آنکھوں کے ساتھ آپ کے ساتھ داتہ isterی کس طریقے سے ہو جو بھی آپ کو بتائیں گے چلاتے اپنی بادے کی طرف جو یہ دیکھنے والے مہن سے یہاں کنفوں کیجئے آپ کی نوازش آپ کی بڑی میں مشکور ہوں میں آپ کا کہ آپ نے میرے اتنے سارے سبسکرائبر بڑھائے ویور سے ان کو میں سلام کرتا ہوں جی سلام کرتا ہوں اور جو بھی کچھ ہو جی میں آپ کی آپ کی وجہ سے ہوں آپ کے لئے ہوں میرا فرض ہے میرا آپ سے وعدہ ہے آسان ناچ چلتے ہم اپنے سیونٹی ون پاڑ کی طرف اکھتر میں حصے کی طرف دادرہ ہاتھوں کے ساتھ دادرہ کیسے کیا جے پور اور لکھلو دونوں گھرانے کو میں شاگر دوں میرا خوش نصیب ہی ہے جے پور گھرانے میں دادرے کا جو انداز ہے وہ دیکھیں پیروں کا انداز دیکھیں میرا کیسا ہے یہ اس طریقے کا ہے ہرکا ذٹی کی شکل میں دادرے وہ دادرے میں ویسے بھی یہی پاؤں ہونا چاہیے کیونکہ دادرے کی جو شکل ہے وہ ہی ہے کیونکہ بعد میں یہ پہنچے لے گا نا ٹھیک ہے جی اب آپ نے دیکھنا میرا ہاتھوں کو کہ ہاتھ آپ نے یہ اتپتی انداز اب یہ ہاتھ آپ نے یہ یہاں کمر پہ اس طرح رکھا ٹھیک ہے اور ایک ہاتھ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے اتپتی انداز کا ایک ہاتھ آپ کو یہ انداز اب آپ نے ایک دو تین پہ ہاتھ آپ پہ یہاں جائے گا سیدھا اور اُلٹھا پلٹ پلٹ ٹھیک ہی جی اچھا جو اس کی ٹائمین یہ ہے دادرے کی ٹائمین کو بتا چکا ہوں آپ کو کہ دادرے کی ٹائمین کیسے دیتی 1 2 3 4 نہیں 1 2 3 1 2 3 ہاتھ آپ کو بتے گے ٹائمین کیسے دیتی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اب غور سے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میں نے ہاتھوں کو دکھائیں ترہا کہ آپ کا ہاتھ اس طرح یہاں تھا نا یہ ایک ہاتھ ہمارا یہاں ہے اور ایک ہاتھ ہمارا یہاں ہے اس کے بعد یہ ہاتھ یہاں کیسے آئے گا یہ بھی آپ نے دیکھنا کہ جب آپ کو یہ ہاتھ پکا نہیں ہوگا یہ کیسے لئے کیسے ہو جائے گا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 پہلے کو دیکھیں 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اچھا اس میں ایک کام اوز ہو سکتا ہے کہ جب ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ آپ ہاتھوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو باہر اوقات کیونکہ آپ ہیوسٹیو نہیں ہوتے ہیں تو ہاتھ میں پینسہ لگے تو آپ چینج کر دیں 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اس سے پتہ کیا ہوگا آپ کے ہاتھوں کی جو کلائی کی پرکسٹس ہو رہی ہے آپ کے ہاتھوں میں گریسنس لچک پیدا ہو رہی ہے 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 4 5 4 5 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 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15